لوگ سبح چناب دویار چوبیس کے لیے کانگرس نیتہ راہل گاندی نے بدوار کو کرل کی بائنٹ سیٹ سے نمانکن ڈاکھل کیا اس سے پہلے انہوں نے بہن پرنکا گاندی کے ساتھ روڈ شو کیا اس دوران راہل گاندی نے ایک شیطر کی جنتہ سے کہا کہ آپ کا سانسد ہونا میرے لیے سبحاگیا کی بات ہے بائنٹ سیٹ سے راہل کے خلاف انڈی الائنس میں شامل سی پی اے کی انجی راجہ چناب لڑ رہی ہیں انجی راجہ نے بھی بدوار کو روڈ شو کرنے کے بعد اپنا نمانکن داخل کر دیا تھا وہیں بھاجپا نے راہل کے خلاف سرندرن کو میدان میں اتارا ہے اس کے ساتھ ہی کانگرس نے پارٹی کی پانچ نیائے پچیس گرنٹی کو دیش کے لوگوں تک پہنچانے کے لیے گھر گھر گرنٹی افیان شروع کیا کانگرس کے راستیار دھکش ملک آرجن کھڑگے نے اس کی شروعت نار تیس دلیس لوگ سبح سیٹ سے کی بائینارڈ سے نمانکن داخل کرنے کے بعد راہل نے کہا کہ اگر کیندر اور کیرل میں ہماری سرکار ہو تو پارٹی کی پلاننگ ہے کہ کم سے کم آٹھ کروڑ گھروں میں گرنٹی کاٹ پہنچائے جائیں بتا دیں کہ دو یار انیس کے لوگ سبح چناب میں راہل گاندی نے بائینارڈ سے چار لاکھ سے ادھک متوں کے بھاری انتر سے جیت حاصل کی تھی کانگرس سانسل راہل گاندی نے کہا آپ کا سانسل صدیصہ ہونا میرے لیے سممان کی بات ہے میں آپ کو مددہ کے طور پر نہیں دیکھتا میں آپ کے ساتھ ویسا ہی بہوار کرتا اور آپ کے بارے میں ویسا ہی سوچتا ہوں جیسا میں اپنی بہن کے لیے کرتا ہوں کیونکہ بائینارڈ کے گھروں میں میری ماں بہن بھائی اور پتا رہتے ہیں کانگرس سانسل راہل گاندی نے بائینارڈ نیرواز مکشیطر سے اپنا نمانکن داخل کر لیا ہے نمانکن داخل کرنے سے پہلے انہوں نے بائینارڈ میں روڈ شو کیا اس دوران ان کا جوڑدہ سواغت کیا اس روڈ شو میں تقریبا ہزاروں کی سنکھے میں لوگوں نے حصہ لیا تازہ اپ ڈیٹس اور بڑی خبروں کے لیے سبسکرائب کریں آج پرکاس ٹی وی اور بیل آئیکن دھبانا نہ بھولیں